اسلام علیکم دوستو میڈا میں سفیان صدیق اور آج کی اس پیلی پر ملک بات کرنے والے ہیں اوپو ایف 15 کے بارے میں اسے جنوری کے مہینے میں ریویل کیا گیا تھا اور اب فائنلی اتنے مہینوں بعد اس کے پاکستان میں لاؤنچ ہونے کے اثار نظر آ رہے ہیں اوپو پاکستان میں اسے سوشل میڈیا پر ٹیز کرنا شروع کر دیا ہے اور اوپو کی ویب سائٹ پر بھی اسے لسٹ کر دیا گیا ہے تو پاکستان میں یہ آپ کو بہت ہی جل دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کی لاؤنچ دیٹ اور پرائز سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے کچھ سپیسیفیکیشنز کی تو اوپو ایف 15 میں آپ کو 6.4 انچز کا ایک فل ایچ ڈی پلس ریزولوشن والا ایمولیٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا یہ ایک وارٹر اوپ نوچ والا ڈسپلی ہے جہاں پر آپ کو کارننگ اوری لگلاز 5 کی پروٹیکشن دی گئی ہے وارٹر اوپ نوچ سوڑی سی پرانی ہو چکی ہے میرے خیال سے یہاں پر انہیں پنچ ہول ڈسپلی دینا چاہیے تھا بیک سائٹ پر پلاسٹک بلد دی گئی ہے اور بیک سائٹ پر کوئی پروٹیکشن بھی نہیں دی گئی تو آپ کو جو کیس ہے وہ ہمیشہ استعمال کر کے رکھنا پڑے گا کیمراز کی بات کی جائے تو بیک سائٹ پر ورٹیکل سٹائل میں کواڈ کیمرہ سیٹ اپ کو لگایا گیا ہے جہاں پر مین کیمرہ 48 میگا پکسل کا ہے اس کے ساتھ 8 میگا پکسل کا الٹرہ وائیڈ اینگل لینز ہے 2 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر دیا گیا ہے اور 2 میگا پکسل کا ہی میکرو سینسر ہے فرنٹ سائٹ پر 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے پروسیسر یہاں پر آپ کو میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سیونٹی دیا گیا ہے جو تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے ایک انڈر پاور پروسیسر ہے میرے خیال سے یہاں پر انہیں سنیپ ریگن 712 کا چپ سٹ دینا چاہیے تھا اور اٹ لیسٹ اگر یہ میڈیا ٹیک کا پروسیسر یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر جی سیونٹی یا جی ایٹی کا پروسیسر دینا چاہیے تھا خیر اس کے ساتھ آپ کو 8 جی بی ریم 128 جی بی کی انٹرنل سٹوریج دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر یو ایف ایس ٹو پائنٹ وان کی سٹوریج کے سپورٹ بھی دی گئی ہے اور ریڈی کےٹی ریڈی کارٹ کے سلوٹ بھی دی گئی ہے بیٹری کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو 4025 ایمیچ کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جہاں پر 20 وٹ کی فاس چارجنگ دی گئی ہے اب یہ تھوڑ ہیسی ڈسپوائنٹنگ بات ہے کیونکہ اس رینج میں ہمیں ریل میں 30 وٹ کی فاس چارجنگ دی رہا ہے تو یہاں پر بھی میرے خیال سے 30 وٹ کی فاس چارجنگ ہونی چاہیے تھی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو 3.5 mm کا آڈیو جیک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹائپ سی کی پورٹ دی گئی ہے اور چونکہ یہ کیمولر ڈسپلے یوز کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو انڈر ڈسپلے فنگرپرنٹ سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے یو آئی کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو کلر او آئیس 6.1 کے ساتھ انڈروی 9.5 دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک ڈسپلے بات ہے کیونکہ اس ٹائم پر انڈروی 10 چل رہا ہے اور اس موائل کو آؤٹ آف دا بوکس انڈروی 10 کے ساتھ آنا چاہیے تھا فائنالی بات کی جائے اس کی لاؤنج لیٹ اور پرائز کی تو اپو پاکستان نے اسے سوشل میڈیا پر ٹیز کرنا شروع کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی جلدی پاکستان میں دیکھنے کو ملنے والا ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اسے جون کے سیکنڈ ویک میں پاکستان میں لاؤنج کر دیا جائے گا پرائزنگ کی بات کی جائے تو چونکہ ابھی اسے پاکستان میں لاؤنج نہیں کیا گیا تو اس کی کنفرم پرائز تو نہیں ہے بہت ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ آپ کو چالیس سے پنتالیس ہزار روپے کے درمیان میں دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو کا اوپو ایف 15 کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کو مجھے نیچے کمنٹ سیکھنے میں بتا سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی